موسیقی پریز دو لورڈ یسو مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر ویلسن اجاز کا بہت بہت سلام اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں آج کے خوبصورت دن کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا تاکہ ایک بار پھر ہم اس کے فضل کا ذکر کر سکیں جو وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کرتا ہے میرے ساتھ میرے کوئی ہوسٹ موجود ہیں پاسٹر برنباس پاسٹر برنباس میں آپ کو آج پھر خوشحاملین کیسا ہوں اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے جلالی کاموں کا جو ہے وہ ذکر کر سکیں اسی طرح میرے عزیزوں میرے ساتھ پھر آج خوبصورت مہمان جو ہیں وہ اس پروگرام کے اندر شامل ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم خوبصورت باتیں کریں گے تاکہ آپ سب اپنی روحانی زندگی کے اندر ان باتوں کے وسیلہ سے خدا ان کے فضل کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں تو میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروانا چاہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں پاسٹر وکٹر جان جو بہت ہی خوبصورت اور شاندار خدمت جو ہے وہ خدا ان کی حضوری میں جو ہے وہ کر رہے ہیں سو پاسٹر وکٹر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر پاسٹر وکٹر جو ہیں یہ ایکس منسٹری پاکستان کے اندر خدمت کر رہے ہیں لاہور کے اندر اور خدا ان بڑی قدرت کے ساتھ انہیں اپنی خدمت کے اندر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر تاہیر تارک جو کہ کلارک آباد سے ہیں اور کنگ آف کنگز منسٹری کے اندر خدمت کر رہے ہیں پاسٹر تارک ہم آپ کو بھی اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے خدا اندر ہم سبوں کو کسرت سے استعمال کرے گا اور ہمارے ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کے پروگرام سے برکت کو جہاں وہ حاصل کریں گے سو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فور آل آئیں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم سبھی آخاتموں کے ساتھ مل کر پروگرام کے آغاز میں جہاں وہ خدا اندر کے فضل کو برکت کو چاہیں گے دعا کریں گے اور خدا اندر کے جلال کو ظاہر کریں گے سو پاسٹو برنباس میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کی ابتدائی دعا کے اندر ہماری رہنمائی جو ہے وہ کریں فریز اللہ بہت شکریہ پائی صاحب تو آئیے ناظرین ہم اپنے سوروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج ہم اس سے پیش تر کہ گریس فور آل پروگرام کے وسیلہ سے خدا اندر کے نام کو عزت اور جلال بکشیں خدا اندر کے نام کو جلال دیں تو آئیے ہم دعا کریں گے آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے تیری محبت کے لیے خدا اندر شفقت کے لیے تیرے پیار کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا اندر نے ہمیں آج کے دن تک زندہ رکھا ہم زندگی اور زندگی کی ساری نعمتوں برکات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور آج گریس فور آل پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کو جو اس وقت خدا اندر ٹیلی وین پر دیکھ رہے ہیں خدا اندر سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خاندان و گھرانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں تاکہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے آج تیرے لوگ برکت پائیں شادمانی پائیں اور آج جو کلام شیئر کیا جائے اس پروگرام میں جو گفتگو کی جائے آج کے سارے اس پروگرام کے وسیلہ سے صرف اور صرف تیرے ہی نام کو جلال ملے اور ہم گھٹیں اور تو بھڑے اور طرح یسو نام بھڑتا جائے آج سارا جلال ساری عزت ہم تیرے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام میں آمین 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 پاسٹو برنباس بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کے لیے جو آپ نے دعا کے اندر ہم تمام ناظرین کے لیے جو ہے وہ ظاہر کی ناظرین ہم خدا اندھ کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہر روز وہ ہر روز ہماری زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو برکت کو جاری کرتا ہے اور ہم کبھی بھی اس کے فضل کے بغیر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتے کیونکہ اس کا فضل ہی ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے اور اس کا کرم ہے جو ہماری رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے آج بھی ہم ایک خوبصورت بات کو لے کر جو ہے وہ خدا ان کی حضوری کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور جو بات آج ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے جو پاکرو نے میرے دل کے اندر رکھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے اٹس انڈر یور فیٹ کہ آپ کی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو پاکرو نے اس بات کو میرے دل کے اندر ڈالا اگر ہم پہلا کرنٹھیوں اس کے بارویں باب اور اس کی ستائیسویں آیت کو پڑھیں تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہر سب کچھ خدا نے اپنے بیٹے کے پاؤں کے تلے جو ہے وہ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے پوری اتھارٹی جو ہے وہ دے دی ہے پورا اختیار جو ہے وہ اس کو دے دیا ہوا ہے اور میں آپ کو اس پروگرام کے آغاز کے اندر انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ سنس گارڈ فادر ہیس گیون دی اتھارٹی ٹو جیزس کرائیسٹ سو ہمیں یہ زور اور قوت جو ہے وہ یسو مسیح کے وسیلہ سے ملا ہے ہم یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا جو زور اور اس کا اختیار ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے اور اگر باپ نے یسو مسیح کو سارا اختیار دے دیا اور وہ سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا ہے تو جب یسو مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی سارا پاور سارا اختیار جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے ہاتھوں کے اندر آ جاتا ہے اور وہ سب کچھ جو یسو خدا باپ یسو کو کہہ رہا ہے وہی سب کچھ ہمارے بھی پاؤں کے تلے جو ہے وہ آ جاتا ہے اس لیے میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں مت سوچیں مت اس بات کے اوپر فوکس کریں آپ کے حالات کیسے ہی کیوں نہیں ہے سچویشن کیسی ہی کیوں نہیں ہے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید میرے حالات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوں گے شاید میری بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی شاید میری پریشانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی لیکن میں آج صبح آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ everything is under your feet خدا نے سب کچھ آپ کے پاؤں کے تلے کر دیا ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے کبھی بھی اس سوچ کو اپنے اندر آنے نہ دے کہ آپ شکست خردہ ہیں یا آپ ترقی نہیں کر سکتے یا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے خدا کے فضل سے with the grace of the Lord خدا کے فضل سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اس کی بہترین creation ہیں خدا نے آپ کو خوبصورت اور حکمت سے بھرپور جو ہے بھر کر جو ہے وہ بنایا ہے اور آپ سب کچھ جو ہے اس کے فضل سے کر سکتے ہیں اسی لیے تو پالوس رسول ہمیں سکھاتا اور کہتا ہے کہ اس کے وہ جو مجھے زور بخشتا ہے اس کے وسیلہ سے میں کیا کر سکتا ہوں سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہوں سو پاسٹر برنا بس آپ اس جو ہے وہ تھوٹ کے تعلق سے جو ہے جو آج ہم اپنے مہمان ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیا جو ہے وہ ان کو بتانا چاہیں گے Praise the Lord خدا عمدیس و مسیح کے جلالی نام میں آپ تمام ویورز کو جو اس وقت Grace for All پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سب کو خدا عمد بہت زیادہ برکت دیا اور پادیس صاحب بہت خوبصورت بات جو آپ نے شیئر کی بڑا اچھا یہ تھوٹ ہے یقینا جو لوگ خدا عمدیس و مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں جو خدا عمدیس و مسیح کو پہن لیتے ہیں خدا عمدیس و مسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ سارا اختیار جو خدا عمدیس و مسیح کے پاس ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے دیتا ہے سمسی نے بھی یہ کہا کہ میں اپنا جو اختیار ہیں وہ میں تمہیں دیتا ہوں اور اس نے کہا کہ جاؤ تم سامپو اور بچھوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب ہو تو یقینا جیسے آپ نے بھی یہ شیئر کیا ہے کہ جو خدا عمدیس و مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں پھر جب خدا عمد ان کو اختیار دیتا ہے تو پھر ساری جو چیزیں ہیں جو تاریکی کی چیزیں ہیں یا جو نکامی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یا بیماریاں ہیں جس کیسی بھی چیزیں کیوں نہ ہو جو ابلیس کی طرف سے دشمن کی طرف سے ہمارے لیے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں خدا عمدیس و مسیح نے ان سب کو پہلے ہی سے وہ ہمارے پاؤں کے نیچے کر دیا ہے اگر ہم خدا عمد پر بروسہ کرتے ہیں خدا عمد کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اختیار جو یہ سمسی کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے آج خدا کے کلام میں سے آپ نے تھوڑ کو شیئر کیا اور یہ بڑی برکت بات ہے کہ ناظرین بھی آج اس تھوڑ کو اس کلام کو اپنے دل میں لیں اور خدا عمد کے ساتھ آگے بھڑتے جائیں تاکہ خدا عمد یہ سمسی آپ کی زندگی میں آپ کو ہر ایک موڑ پر آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلوں میں فتح سے بڑھ کر غلبہ بکشیں آمین آمین بہت شکریہ پاسٹو برنباس ناظرین بس ہم اسی بات میں آپ کو انکرج کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ چینج کریں اور اس سوچ کو جو ہے وہ لے کر چلیں کہ جو کلام کہتا ہے جو خدا کہتا ہے وہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے وہ آپ کے لیے ٹرث جو ہے سچائی جو ہے وہ صحیح ہے اور اسی لیے کلام مقدس کے اندر لکھا کہ تم سچائی کو جانوں گے اور سچائی تم کو کیا کرے گی آزاد کرے گی جب آپ خداون کے کلام کی سچائیوں کو جان جائیں گے تو آپ خود بخود اپنی مشکلات سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے اپنی بیماری میں سے نکلتے چلے جائیں گے مت اس بات کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں کہ بیماری آپ کی زندگی کا حصہ ہے یا ناکامی آپ کی زندگی کا حصہ ہے یا آپ کا خاندان آگے بھڑ نہیں سکتا آپ کے بچے جو ہیں وہ ترقی نہیں پا سکتے ہیں اس سوچ کو چینج کریں اور خدا کے فضل کو لے کر یہ کہنا شروع کریں یسو مسیح کے وسیلہ سے یہ سب کچھ میرے پاؤں کے نیچے ہے کیونکہ اس نے مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ جو ہے وہ بکشا ہے تو اسی طرح ناظرین ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی بات کریں تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پاسٹر تاہیر کو کہ پاسٹر تاہیر پلیز آپ ہمارے ناظرین سے بات کریں اور اپنی گواہی کے تعلق سے اپنی خدمت کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اگاہ کریں پریز دا لڑ خدا مند کی تعریف ہو اور میں فضل ٹیلی ویژن کے تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ان کے درمیان آکر خدمت کر سکوں اور میں اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام پاسٹر تاہیر تارک ہے اور میں کلارک آباد میں بقاعدہ طور پر پاسبانی خدمت سار انجام دیتا ہوں اور میں اپنی گواہی شیئر کروں گا اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب اس گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے میں اپنی گواہی کو شارٹ بیان کروں گا ٹائم کے مطابق دوہزار چودہ سے پہلے مجھے نجات کا ایکسپیرینس نہیں تھا میں ایک جسمانی اور جسمانی انسان تھا میری زندگی میں یسو مسیح کی کوئی پریزنس نہیں تھی یسو مسیح میری زندگی میں نہیں تھے اور میں وہی کام کرتا تھا جو عام لوگ کرتے ہیں جن کی زندگیوں میں نجات کا تجربہ نہیں ایکسپیرینس نہیں ہے تو دوہزار چودہ دسمبر میں میری شادی ہوئی اور اس کے بعد ایک پاسبان کے وسیلہ سے مجھے نجات کا تجربہ ہوا انہوں نے کلام سنایا اور میں نے خداوند کے اس کلام کو قبول کیا ایکسپٹ کیا اور میں نے توبہ کی اور توبہ کے بعد پانی کا ببتسمہ میں نے لیا اور اس کے بعد میں نے بائبل کالج کو جوئن کیا ایک بوجھ تھا میرے اندر کہ میں خداوند کی خدمت کے لیے میرے اندر ایک بوجھ آیا اور میں نے دوہزار پندرہ میں بائبل کالیج کو جائن کیا میں نے دیر نہیں کی اور خداوند کی آواز کو ٹائم پر وقت پر سنا اور دوہزار پندرہ سے لے کر ابھی تک میں بائبل کالیج میں ہوں میں نے ماسٹر آف تھیالوجی کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند میں آنے سے پہلے میری زندگی میں بہت سی پرابلمز تھی مسائل تھے گھر کی ذمہ داریاں تھی ماں باپ اور بہن بائیوں کی ذمہ داریاں تھی اور میں ایک پسا ہوا انسان تھا میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ میری زندگی میں بہت سے بوجھ ہیں بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور میں اکیلہ ان کو فیس نہیں کر سکتا لیکن جیسے ہی مجھے نجات کا ایکسپیرینس ہوا دوہزار چودہ دسمبر میں تو اس وقت میری زندگی یکتر تبدیل ہو گئی اور میری زندگی میں ایک عجیب شادمانی آئی ایک عجیب اتمنان آیا اور میں ان ساری چیزوں کو فیس کرنا شروع ہو گیا اور خداوند کے ساتھ میری رفاقت بڑھنا شروع ہو گئی میں جب بائبل کالج میں گیا تو میرے اندر ایک ڈیزائر تھی کہ میں پاکرو کا ببتسمہ پاؤں اور فرسٹ یئر میں ہی خداوند نے کیونکہ میری ڈیزائر تھی جو ڈیزائر کرتا ہے پاکرو کے ببتسمے کی خداوند اسے دیتا ہے اور فرسٹ یئر میں ہی مجھے پاکرو کے ببتسمے کا ایکسپیرینس ہوا اور اس کے بعد سیکنڈ ڈیئر میں جب میرے اندر ایک بوجھ تھا کہ خداوند مجھے رویا دے خداوند اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کرے کہ میں اس مرضی کے مطابق خداوند کی خدمت کروں نہ کہ میں اپنی مرضی یا کسی اور کی مرضی کے مطابق میں خدمت کروں اور سیکنڈ ڈیئر میں جب میں کالج کو آغاز کیا تو اس کے ساتھ ہی جنوری میں مجھے خداوند نے ایک ویجن دکھایا رویا دکھائی اور اس رویا میں خداوند نے مجھے بتایا کہ میری خدمت کیا ہے میں نے کہاں پہ خدمت کرنی ہے لیکن مجھے اس وقت اس رویا کی سمجھ نہیں لگی اور جب میں نے اپنے ٹیچر سے ریورنڈ ڈاکٹر ڈینیل خادم صاحب سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پریئر کرو ابھی اس رویا خداوند خود آپ کو بتائے گا کہ اس رویا کا کیا مطلب ہے کیا خدا آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے تو دوہزار اسی سال اور دعا بھی کر رہا تھا اور خداوند سے بار بار اس بات کو پوچھ رہا تھا کہ خداوند کیا تیری مرضی ہے اور میں بعض کات آنسو بھی بہتا تھا خداوند کی حضوری میں کہ خداوند مجھ پر ان ساری باتوں کو ظاہر کریں اور جب خداوند نے ظاہر کیا تو خداوند نے کہا کہ کلاکہ بعد میں جاؤ اور وہاں پر جا کر میری خدمت کرو اور جیسے ہی یہ رویا یہ ویجن کلیر ہوئی تو میں نے دیر نہیں کی میں نے استاد سے ذکر کیا سار نے کہا کہ جب رویا کلیر ہو جاتی ہے تو ویٹ نہیں کرتے میں وہاں پر گیا اور میں نے وہاں پر خدمت شروع کی اور جو چیزیں میں نے رویا میں دیکھی ہوئی تھی ان ساری باتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے وقوع میں ہوتے ہوئے دیکھا ڈیڑھ سال میں نے خدمت کی اور ڈیڑھ سال کے بعد فوراں ہی خداوند نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ میں ایک چرچ بلڈنگ کنسٹرکٹ کر سکوں اور میں تین ماہ کے اندر اندر حالات بہت ناسازگار تھے کرونا کا سیزن تھا لیکن خداوند نے ان حالات میں مجھے یہ موقع فرہم کیا کہ میں چرچ بلڈنگ کنسٹرکشن کر سکوں میرے پاس وسائل نہیں تھے اور لوگ بھی ان کے حالات اس قابل نہیں تھے کہ وہ مجھے دے سکیں وہ میری ہیلپ کر سکیں لیکن خداوند نے موجزانہ طور پر اپنے جلال کو ظاہر کیا اور تین ماہ کے اندر اندر چرچ بلڈنگ کا بہت تقریباً سیمنٹی پرسنٹ حصہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے اور باقی جو رہ گیا میرا ایمان ہے کہ وہ بھی خداوند کے فضل سے رحم سے خداوند کی فیور سے وہ بھی سب کچھ ہوگا اور خداوند نے جو چیزیں دکھائیں تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جب کلام کرتا ہے دکھاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے وقوع میں بلاتا ہے اور خداوند نے یہ ممکن کیا کہ میں نے وہ ساری کام کیے اور دیکھے جو خداوند نے مجھے دکھایا تھے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی ببرکت خدمت خداوند مجھ سے لینے کو ہے اور ابھی تک خداوند موجزات سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے وہ ہر پل میرے ساتھ ہے وہ میری رہنمائی کرتا ہے وہ میری مدد کرتا ہے میری ہیلپ کرتا ہے اس کے بغیر میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور جو مجھے زور دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا اس گواہی کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور ہم سب کو برکت دے آمین 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 پریز دو لڈ بہت خوبصورت گواہی پاسٹر تاہیر آپ نے بیان کی کہ کس طرح سے خداوند نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا اور میرے ناظرین جب ہمارے پاس ویجن ہوتا ہے رویا ہوتی ہے اور ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو راستے خدبہ خود کھلتے چلے جاتے ہیں جس طرح پاسٹر تاہیر نے بیان کیا کہ بڑی کرٹیکل سچویشن کے اندر کوورٹ نائنٹین کے حالات کے اندر کس طرح سے جب انہوں نے خداوند کے سامنے اپنی رویا کو رکھا اور اس بوجھ کو رکھا انہیں معلوم ہی نہیں پڑا کہ پروویجن جو ہے رسط جو ہے وہ کہاں سے آئی اور وہ بتا رہے تھے کہ اب ان کے چرچ کا سیونٹی فائی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے ہم سارا جلال جو ہے وہ خداوند کے نام کو دیتے ہیں سو ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے آئیں انجوئی کریں اس گیت کو جاوت جاں چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے جاوت جاں چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے جے کدے موت بھی آوے یسو دیاں باما بچ آوے جے کدے موت بھی آوے یسو دیاں باما بچ آوے یسو میری زندگی کدے نہ مراں گا میں نہ ڈران گا ایمان رکھان گا میں نہ ڈران گا ایمان رکھان گا میں ایمان رکھان گا میں ایمان رکھان گا میں ایمان رکھان گا میں ایمان رکھان گا ریگا ریگا ماغری گا ماغا 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 درسان آریا نالے اچھی رگے جو کھڑے ایمان چھو دے موتن جو للکار گئے سدا یا سودھے ہو گئے آریا نالیو چیرے گئے جو کھڑے ایمان چھو دے موتن جو للکار گئے سدا یا سودھے ہو گئے موتن جو للکار گئے سدا یا سودھے ہو گئے یا سودھا سپاہی ہاں ضرور لڑاں گا میں نہ ڈراؤں گا ایمان رکھاں گا میں نہ ڈراؤں گا ایمان رکھاں گا می نہ ڈراؤں 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 گا جنگ اچھیوں ڈھولے گا نہیں شولہ کلام جو رکھ دینے بسم موزی کر دینے بسم موزی کر دینے جو یہ سوچ خلوں دینے جنگ اچھیوں ڈھولے گا نہیں شولہ کلام جو رکھ دینے بسم موزی کر دینے جو یہ سوچ خلوں دینے بسم موزی کر دینے جو یہ سوچ خلوں دینے یہ سودا بشولہ ہاں ضرور چلاں گا موسیقی تو ناظرین آپ نے بڑا خوبصورت گیت سنا ہے پیارے بھائی دائم گل کا میں نہ ڈراؤں گا ایمان رکھاں گا یقینا جب ہم خدا مند یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہر قسم کا ڈور اور خوف جو ہے وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ان خدا کے خوبصورت لوگوں کو خدا کے خادموں کو صدرک میسے کبد نجو کو کہ جب ان کو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا گیا لیکن انہوں نے کسی قسم کا ڈور اور خوف اپنے اندر نہیں لیا انہوں نے کہا کہ ہم اس مورت کے آگے جو بادشاہ نے تیار کی نبوکت نظر نے اس کو سجدہ نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے زندہ خدا کو سجدہ کریں گے اور انہوں نے خدا پر بروسہ رکھا خداوند پر ایمان رکھا اور کسی قسم کا ڈور اور خوف اپنے اندر نہیں آنے دیا تو وہ زندہ خدا آگ کی بٹی میں بھی ان کو بچانے کے لئے آگیا یقینا آج ہمیں بھی صرف اور صرف خداوند سے ڈرنے کی ضرورت ہے کبھی حالات سے بیماری سے گربت سے کسی طرح سے بھی کسی بھی چیز سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف ہمیں خداوند سے ڈرنے کی ضرورت ہے تو خدا آمدہ آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے تو آئیے ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور زیادہ کسرت کی برکت پائیں گے موسیقی 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 پھر کرتے ہیں اس کے سارے فضل کے لیے جو وہ ہماری زندگیوں پر کرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فور آل اور بریک سے پہلے ہم بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادمین سے کر رہے تھے پاسٹر برناباس ہم ڈسکس کر رہے تھے جیسے پاسٹر تاہیر نے خوبصورت گواہی کو جو ہے وہ شیئر کیا اور لوگوں نے سنا میں امان رکھتا ہوں کہ یقیناً لوگوں نے ان کی گواہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت کو حاصل کیا ہوگا پریز دا لڑ پائیس صاحب بڑی خوبصورت گواہی خدا کے خادم نے اپنی لائف کے بارے میں شیئر کی تو ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر وکٹر جانس صاحب اور آج وہ خدا کے کلام کو بھی شیئر کریں گے تو اس سے پہلے ناظرین کہ ہم خدا کے خادم کو موقع دیں دعوت دیں کہ وہ خدا کے کلام شیئر کریں میں تمام ان ناظرین کو جو اس وقت ہمیں زلہ قصور سے اور گردوں نوا کے گاؤں سے دہاتوں سے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا حمد آپ کو برکت دے اور یہ بڑی بہا برکت بات ہے کہ کال ہماری ٹیم زلہ قصور میں موجود تھی اور وہاں پر ہم نے فریش کیبل نیٹورک پر اور اسی طرح قصور ڈیجیٹل کیبل نیٹورک پر فضل ٹیلیوین کو آن کروایا اور آج جتنے بھی قصور کے ویلیجز میں آپ دیکھ رہے ہیں قصور سیٹی میں آپ فضل ٹیلیوین کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں خدا حمد آپ سب کو برکت دیں تو پائی صاحب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کال قصور سیٹی میں بھی فضل ٹیلیوین جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ فضل ٹیلیوین کی نشریات کا آغاز ہوا کیبل پر لوگ اب وہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور شاندار بات لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں ناظرین ہمارے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ ہم فضل ٹیلیوین کی ٹرانسمیشنز کو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے ہر شہر اور قصبے کے اندر جو ہے وہ پنچایا جائے تاکہ آپ فضل ٹی وی کی نشریات سے خداوند کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے سو اپائی صاحب اس بڑی اچیومنٹ کے لیے ہم ساری فضل ٹیم کی ٹیم کو جو ہے وہ کانگریجولیشنز کہتے ہیں خاص طور پر اس علاقہ کے اندر جہاں پر یہ کیبل کے اوپر فضل ٹی وی جو ہے وہ آپریٹ ہوا ہے خداوند فضل ٹی وی کی نشریات کے وسیلہ سے ایک بڑی بیداری کو ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے ریزدل اردھم باقی تمام سٹیز میں سب کو بھی خود ویلکم کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے ہم دعا گئے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے تو جی پادری صاحب آج آپ کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور آج وہ بلیسنگ جو آپ کے پاس ہے خدا کے کلام کی وہ ہمارے ناظرین تک شیئر کریں تینکیو پاشا صاحب برنبا صاحب میں خداوند کا نہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ روگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں سو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں میرا تعلق جو ہے ایکٹ منسری کے ساتھ ہے اور ہم کچھ لینگوڈجز پر کام کرتے ہیں اور میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بولے جانے والی لینگوڈجز ہیں جو ہیں میل لینگوڈجز وہ سیونٹی فور ہیں ویڈ دیائلیکٹس الیون ہندر انڈ ٹوئنٹی سکس ہیں اور ہم ان تمام زمانوں میں خدا کے کلام کو مختلف قبیلوں کے امتوں تک لے کے جاتے ہیں اور یہ سارا ہمارا کام ہے اور آج ہم آئے ہیں خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے دعا کے تعلق سے ہم کچھ خداوند کے کلام سے دیکھیں گے سو میں سب سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں پہلا توریخ اور اس کا چار باپ اور اس کی دو آیات کو ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے یہاں پر تحریر ہے اور یبیس اپنے بھائیوں میں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اس سے جنم دیا اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی اہ تم مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تم مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یبیس جو کہ اردو کا لفظ ہے اور انگلیس میں اس کو کہتے ہیں جبیس جبیس میں سارو میکر دکھ دینے والا یہاں پر نے کہا کہ اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا اور کہتی تھی کہ اس نے غم کے ساتھ اس کو جانم دیا اس لئے اس نے اس کا نام جبیس رکھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور جھکا اور اس نے دعا کی اس نے یہ دعا کی کہ آہ تو مجھے واقع برکت دے خدا کے کلام میں برکت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ ابرہام جو ہے اس کو خدا نے برکت دی اگر ہم دیکھیں پدائش بارہ باپ اور اس میں دیکھا کہ اور خدا نے ابرہام ابرہام سے کہا کہ تُو نے اپنے وطن اور اپنے ناتداروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرہ نام سرفراز کروں گا سو تُو بائی سے برکت ہوا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے حضور چلتے ہیں خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیروی کرتے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یبیس نے دعا کی خدا نے اس کو برکت دی ابرہام کو دیکھتے ہیں جب خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور جب وہ خدا کے پیروی کرتا تھا اس کی حکم کو مانتا تھا تو خدا نے اس کو برکت دی برکت پہ برکت دی بلکہ کلام میں دکھا گیا ہے دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اور میری حدود کو بڑھائے خدا جو ہے وہ حدود کو بڑھاتا ہے خدا نے ابراہم کے حدود کو بڑھا دیا خدا نے ابراہم کو برو مند و خوشحال کیا اور پھر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور مجھ پر ہو اور تم مجھے بدی سے بچائے اگر ہم دیکھیں ایک حوالہ یہ سایہ نبی کی کتابے سے اور اس کا ففٹی نائن چپٹر میں دکھا گیا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے جب ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں جب ہم خدا کو آنر کرتے ہیں جب ہم خدا کی عزت کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور وہ پازٹیف کا خدا ہے وہ جواب دیتا ہے پھر تیسری بات ہے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ مجھے بدی سے بچائے جب ہم دعائر بانی پڑتے ہیں تو اس میں بھی ہے کہ مجھے برائی سے بچائے سو یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں تمام خدام کے لیے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن غالباً وہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے سو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خادمین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں برائی سے بچائیں یہ بہت ضروری بات ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ نے جب دعائیں کی تو خدا نے اس کی دعائوں کو سنا اور جواب دیا جب ہم آگے جا کے خطوط میں دیکھتے ہیں پہلا تموتیس اس کا دوسرا باب اور اس میں بھی دعا کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں تحریر کی گئی ہیں یہاں پر لکھا گیا پس میں سب سے پہلے یہ نصیت کرتا ہوں کہ منع جاتے اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لئے کی جائیں یہاں پر ضروری بات ہے کہ سب آدمیوں کے لئے لکھا گیا پری فور آدرز دوسرے لوگوں کے لئے اگر دنیا میں سات عرب لوگ ہیں تو ہمیں سات عرب لوگوں کے لئے دعا کرنے کے ضرورت ہے پھر کلام میں تحریر ہے کہ سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوتا ہے جب میں اور آپ لوگوں کے لئے دعا کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جب ہم کمیٹڈ لوگ ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے دعا کریں دعا میں جھک جائیں اور یاد رکھیں دعاوں کے وسیلہ سے موجزاز ظہور پذیر ہوتے ہیں دعاوں کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتے ہیں دعاوں کے وسیلہ سے آپ کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ کسی بھی پرابلم میں آپ کے سامنے کریئٹ ہوتی ہے تو دعاوں کے وسیلہ سے ساری باتیں حل ہو سکتی ہیں اور پھر آگے ہم دیکھیں تو لکھا گیا ہے خداون کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بلا ناغہ دعا کریں خداون کے کلام میں ایک آیت ہے بڑی خوبصورت آیت ہے چھوٹی سی آیت ہے لکھا ہے کہ بلا ناغہ بلا ناغہ دعا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جب ہم رزانہ رزانہ خداون کے حضور جھک کر دعائیں کرتے ہیں تو خدا سرفرازی اطاع کرتا ہے خدا برکت کو نازل کرتا ہے اور خدا جو ہے سارے کاموں کو حل کرتا ہے جب ہم میں ایک بات یہاں پر اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں ایک خادم سکارڈ لینڈ کے تھے اور اس کا نام تھا جان ناکس اور جان ناکس جو تھا اس نے سکارڈ لینڈ کے لیے دعا کی اور وہ یاد رکھے زیزو وہ گھٹنے ٹیک کر سردی کے محسم میں وہ فرش پر لیٹ کر دعائیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے خدا مجھے سکارڈ لینڈ دے دے اگر نہیں تو میں مر جاؤں گا سو خدا نے اسے سکارڈ لینڈ دیا آج عزیزو مجھے اور آپ کو دعاوں میں بڑھنے کی ضرورت ہے دعائیں جب ہم کریں گے تو آپ کا ملک سرفرازی پائے گا ملک سے کرونا وائرس جاتا رہے گا ہر طرح کی بیماریاں دکھ تکلیفیں آپ کا گھر جو ہے سرفرازی پائے گا آپ کی زندگی میں موجزات زور پزیر ہوں گے خدا مجھے آپ سب کو برکت دے آمین پریز دا لورڈ پریز دا بہت شکریہ پاسٹو وکٹر آپ نے بڑی خوبصورت بات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی کہ ہمیں دعا کے اندر بڑھنا ہے کیونکہ دعا ہی وہ واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم اپنی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر خداوند کے پلانس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور خدا ہماری زندگیوں کے اندر اپنے ہزاروں برکتوں کو جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں خداوند کا سو ویورز یقیناً آپ نے اس ساری باتوں کو جو ہے وہ سنا اور آپ تک یہ گاہی پہنچی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ان چیزوں نے ان باتوں نے آپ کو جو ہے وہ بلیس کیا پاسٹو برنا بس آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے کلام کے تعلق سے جو پاسٹو بکٹر نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا رہیز اللہ اور بڑی خوبصورت خدا کے خادم نے بات شیئر کی دعا کے تعلق سے آج کلام تھا تو یقین ہے ناظرین دعا جو ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے اگر ہم ہر روز اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں اور ایک اپنی لائف کے اندر ایک یہ پیٹرن بنا لیں اور ایک ٹائم ٹیبل اپنی زندگی کے اندر اس کو رکھیں کہ ہم نے دعا کو سب سے جو پہلے ترجی دینی ہے سب سے اول درجہ خداوند کو دینا ہے تو دعا کا ہماری زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اور جب ہماری زندگی کے اندر پریئر ہوگی اور دعا کے وسیلہ سے پھر خدا جو ہے وہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے ہماری سپیرچل لائف کے اندر بھی جو ہے وہ قوت آتی ہے اور دعا کی وسیلہ سے بہت سارے کام جو ہیں وہ خداوند ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے تو پازی صاحب بہت خوبصورت آپ نے شیئر کیا دعا کے تعلق سے خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے آمین آمین پاسٹر تارک میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں جو ہمارے بھائی پاسٹر وکٹر نے شیئر کیا تاکہ ہم اور مزید اس بات کو جان سکیں پاسٹر صاحب نے بہت خوبصورت کلام کی باتیں ہم سے شیئر کی ہیں اور پریئر کرنا جو لوگ پریئر نہیں کرتے ان کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں بہت سے پرابلمز ہیں جو لوگ دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کی زندگیوں میں بلیسنگز ہیں اور کلام میں ایک بہت خوبصورت ورس ہے کہ خدا ان کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں اور جن کے خدا قریب ہوتا ہے انہی کو برکات ملتی انہی کو بلیسنگز ملتی خدا ان کے سارے مسائل پرابلمز کو حل کرتا ہے جن کے قریب خدا ہوتا ہے اور پاسٹر صاحب کی ایک بات بہت خوبصورت مجھے لگی کہ انہوں نے کہا کہ خادمین باہر بہت خدمت کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے پریئرز نہیں کرتے تو میں اس بات کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ خادمین کو اپنے خاندان اپنے گھرانے اور اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوں اس وقت سے ہی ان کے لیے پریئرز کرنی چاہیے تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو وہ خدا کی راہوں پر چلیں ایلی کاہن اور سامل نبی کے ہم اگر زندگیوں پر گوھر کریں تو سامل نبی نے بہت سے نبوتی مدرسے بنائے بہت کام کیا خداوند کی شریعت کو پروپر طور پر انہوں نے رائچ کیا لیکن ان کے جو بچے تھے وہ ان کی زندگیوں میں گناہ تھا وہ شریر تھے تو اس لیے یہ بات میرے لیے بہت اچھی اور موٹیویشن موٹیویٹ تھی اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی خداوند آپ سب کو برکت آمین بہت شکریہ پاسٹر طاہر ناظرین ہم خوبصورت باتوں کو خدا کے خادمین سے سن رہے ہیں کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بلیس کرنا چاہتا ہے ان کو صرف رازی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے ان کی زندگی میں سے ہر طرح کے مسائل کو جو ہے وہ خارج کرنا چاہتا ہے تو ناظرین میں چاہتا ہوں کہ آئیں ہم ایک اور خوبصورت گیت جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں سنتے ہیں اور اسے انجوائی کرتے ہیں میں گل رو ماری چھان شافی میرے کھر آ گیا میں گل رو ماری چھان شافی میرے کھر آ گیا خونے بدل گئی میری جان شافی میرے کھر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کھر آ گیا میں نوں کا دایا شافی میرے کھر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کھر آ گیا 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 جے شافی تو کرم نہ کر دا تو بے آبندہ انجھ نہ کر دا میری قدے نہ کنگی دال شافی میرے کر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا شافی کر چے پیر جو پایا لڑا دیڑا سب مکایا شافی کر چے پیر جو پایا لڑا دیڑا سب مکایا مالو مال شافی میرے کر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا 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 میں پھر داسا اکھڑیا تالو بچھڑ گیا سا تیرے نالو میں پھر داسا اکھڑیا تالو بچھڑ گیا سا تیرے نالو شافی میرے کر آ گیا شافی میرے کر آ گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا میں ہو گیا مالو مال شافی میرے کر آ گیا 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 موسیقی پریز دل اور تو ناظرین آپ نے بڑا خوبصورت گیت سنا ہے خدا کے بندہ کیا پہرے بھائی زوبین ارنسٹ کا تو بڑا یہ اچھا گیت ہے مجھے بھی یہ گیت بہت اچھا لگتا ہے کہ میں گھل رو ماری چھال کے شافی میرے گھر آیا تو یقیناً آپ نے بھی اس گیت کو انجوائے کیا اور مجھے یاد ہے کہ پاسٹر عمران فضل صاحب کے جو چھوٹے سابزادے ہیں بھائی کریس عمران وہ یہ گیت بڑا شوق سے سنتے ہیں اور اکثر کبھی جب ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ گیت سنتوں آمیر بھائی تو وہ یہ گیت لگا دیتے ہیں اور واقعی یہ بڑا گیت بہ برکت ہے اور بھائی نے بڑا اچھا اس گیت کو گایا اور ویڈیو بھی بہت اچھا ہوا ہے تو خدا اند بہت زیادہ برکت دے پیارے بھائی کو تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ابھی جیسے بڑی خوبصورت بات پاسٹر طاہر بھی کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ خادمین کے لیے یہ بات سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنی خدمت میں بہت زیادہ وقت جو ہے دیتے ہیں خدا کے کام میں لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے کئی دفعہ پریئر نہیں کرتے تو یہ بڑی پادی صاحب اپنے اس بات کو ہائلائٹ کیا ہے تو ہمیں ضرور جب ہاں روز ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کے فیوچر کے لیے ان کی لائف کے لیے ان کی سپیرچل لائف کے لیے ہم دعا کریں تاکہ آگے آنے والے وقت میں بھی خدا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو خدمت میں بھی اپنے جلال کے لیے بھی استعمال کریں اور اسی طرح وہ فیملی کے لیے بھی برکت کا فصیلہ بنیں تو بہت بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس بات کو ہائلائٹ کیا زیادہ خدا حمد آپ کو بہت زیادہ برکت دے تو جی ابھی ہم تمام اپنے ان پیارے بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت ہے گریس فور آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے آج خدا کے خادم پاسٹر ویلسن اجازہ دعا کریں گے آپ سب کے لیے آپ اگر بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی جو بھی ریکویسٹ ہے آج آپ اس کے لیے آئیں اپنے سرے کو جھکائیں اور آج خدا حمد آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے گا تو خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کریں گے اور یقینا خدا حمد آج آپ کی زندگی میں موجزہ کرے گا اور آج اپنی برکت کو آپ ریسیب کریں گے آئیے اپنے سرے کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آمین آمین تینک یو جیزس تینک یو جیزس پاکرو تیرا شکر ہو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں میں چاہتا ہوں کہ پاکرو میرے دل کے اندر ڈال رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں آج پروگرام کے آغاز میں جب میں نے آپ سے بات کی تو میں نے اسی بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ خدا نے سب کچھ آپ کے پاؤں کے تلے کر دیا ہوا ہے آمین کوئی چیز آپ کے زور سے بڑھ کر نہیں ہے جب آپ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لیتے اور کہتے ہیں جب آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ غربت ہو بیماری ہو پریشانی ہو لاچاری ہو اور آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرتے ہیں کہ شاید میری زندگی کا لیول یہی ہے یہی جو ہے وہ میری جو ہے وہ منزل ہے تو آپ خدا کی قدرت کو جو وہ آپ کے لیے چاہتا ہے کام کرنے سے روک دیتے ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا اقرار کریں اور کہنا شروع کریں کہ میں مسیح کے اندر ایک نیا مخلوق ہوں اور اس نے اپنا اختیار مجھے بکشا ہے اس نے اپنا زور مجھے بکشا ہے اور مسیح کے وسیلہ سے ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے ہے اور میں فتح پاتا ہوں اور جیسے ہی آپ اقرار کریں گے اس سوچ کو اس شعور کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے خدا کی مافاک الفترت فتح آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کرے گی اس لیے دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں جو بھی آپ کی پرابلم ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کی بیماری ہے اس کو کہیں آج کہ اے بیماری میں نے یسو کو قبول کیا ہے وہ نام جو مجھے بکشا گیا جو سب ناموں سے آلہ ہے میں اس نام سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے جسم میں سے جاتی رہے اور اسے کہنا شروع کریں کہ تُو میرے پاؤں کے نیچے ہے خداون نے مجھے فتح بکشی ہے جیسے ہی اس وٹری کے شعور کے اندر فتح کے شعور کے اندر آپ دعا میں آگے بڑھیں گے میں ایمان رکھتا ہوں کہ ابھی اسی لمحہ آپ کی زندگیوں کے اندر موجزات ہونا شروع ہوں گے خداوند آسمان کو کھول دے گا خداوند اپنی برکت کو نازل کرے گا سو آئیں اس شعور کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ کہ آج آپ کی فتح کا دن ہے آج آپ کی شفاہ کا دن ہے خداوند آپ کی زندگی کے اندر کسرت سے کام کرنے کو ہے میں خدا کے خادمین کے ساتھ مل کر آپ کے لئے دعا کروں گا آپ نے اس سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکا لیں آپ نے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں سورنڈر کر دیں پاکرو آپ کو دیکھ رہا ہے موجود ہے اور وہی قدرت والا مسہ آپ کے گھر کے اندر ہے جہاں پر آپ بیٹھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا زور اس کی قوت وہی وہاں موجود ہے پاکرو میں تیرا شکر کرتا ہوں اس انوائنٹنگ کے لئے اس مسہ کے لئے جو تو ہمیں عطا کرتا ہے اور اسی مسہ سے خداوند میں تیرے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے خداوند خدا ہر طرح کی وبا کو ہر طرح کی بیماری کو ہر طرح کی پریشانی کو ہر طرح کی بیواکوفی کی روح کو خداوند خدا ہر طرح کی پریشان کرنے والی روح کو خداوند خدا تیرے یسو ناسری نام سے ڈانٹتا اور بانتا ہوں خداوند خدا تیرے لوگوں کی زندگی میں سے جاتی رہے خداوند خدا اور خداوند تیری فتح کو تیری بڑھوتی کو تیری معفاق الفیطرت قدرت کو ان کی زندگیوں کے اندر ریلیز کرتا ہوں خداوند خدا بندن کھلنا شروع ہوں خدا وند خدا بدرو گرفتہ آزاد ہونا شروع خدا وند خدا خدا وند جنہیں ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں ملی خدا وند تیرا فضل ان کی زندگیوں کے اوپر ہو جائے خدا وند خدا اور تیرا جلال نازل ہونا شروع خدا وند خدا جو بے روزگار ہیں خدا وند ان کے لیے روزگار کے دروازے کھل جائیں خدا وند خدا جو کسی پریشانی کے اندر ہے خدا وند تیری تسلی تیرا اتمنان ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہو خدا وند خدا جو نا امید ہو چکے ہیں اپنی زندگی کے اندر لیں کہ میرے باپ کے پاس بہت کچھ ہے میں اس کے پاس جاؤں گا وہ مجھے گلے سے لگائے گا اور یقیناً آج خداوند آپ کو سیلبریٹ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے رفاقت کرنا چاہتا ہے سپرد کریں اپنے آپ کو اس کے تاکہ اس کی برکت آپ کی زندگیوں کے اندر جاری ہو پاک روئی نے چھو اور بلیس کر اور اپنی برکت کو ان کی زندگیوں کے اندر جاری کر یسو ناصری کے نام سے آمین 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 Praise the Lord خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے پادری صاحب اس powerful prayer کے لئے اور میرا ایمان ہے کہ عزیزو خداوند نے آج آپ کی زندگی میں کام کیا ہے اور یقیناً خدا نے آپ کو چھوہا ہے اور آپ ضرور خداوند کے جلال کے لئے گواہی دیں گے تو پادری صاحب پادری وکٹر جون صاحب خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ grace for all پروگرام میں تشریف لائے اور اسی طرح خدا کے خادم پاسٹر طاہر طارق صاحب خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کا بھی بہت شکریہ grace for all پروگرام میں آنے کے لئے خداوند آپ کو برکت دے اور اسی طرح پاسٹر ویلسن اجاز صاحب خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اسی طرح ناظرین خداوند آپ کو بہت برکت دے فضل ٹیلی ویان کو خدا کے خادم پاسٹر امران فضل صاحب کو خدا کی خادمہ سسٹر مہویش امران کو اور ساری فضل ٹیلی ویان ہارویسٹ گاسپل چرچ منسٹریز کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تاکہ خداوند اپنے خادموں کے وسیلہ سے اسی طرح کسرت سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہے اور دن رات خدا کے خادمین بھی آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں میں ایک دفعہ پھر یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے عزیزوں کو بھی بتائیے اگر ان کے ایریا میں فضل ٹیلی ویان نہیں آرہا تو آپ اپنے علاقے کے کیبل آپریٹرز کو ملیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کے ایریا میں بھی فضل ٹیلی ویان کو جو ہے وہ اس کا آغاز ہو وہاں پر بھی لوگ دیکھ سکیں آپ بھی اس کوشش کو کر سکتے ہیں آپ بھی خدا کے خادموں کے ساتھ اس خدمت میں کھڑے ہوں اور جن علاقوں میں فضل ٹیلی ویان نہیں ابھی دیکھا جارہا آپ کیبل آپریٹرز سے جا کر درخواست کریں تاکہ وہاں پر بھی فضل ٹیلی ویان لوگ دیکھ سکیں تو خدا ہمدہ آپ سب کو بڑی برکت دے ہم ملیں گے آپ سے نئے پروگرام کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا ہمدہ آپ سب کو برکت دے پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات